اور یہ ہے سورة القحف کی آیت نمبر 83 سے آن ورڈ عوض باللہ السمیل العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ دِلْقَرْنَيْنِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ذلقرنائن بادشاہ سے مطالق سوال کرتے ہیں قُلْ سَأَدْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا وَآَدَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَ اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور مین پاور بھی تھی اور رسورسز بھی موجود تھے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے وہ تو پیغمبر تھے یہ پیغمبر نہیں تھا پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر تھا مواحد تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بادشاہ ہی عطا فرمائی تھی فَأَتْبَعَ السَّبَبَ تو اس نے ایک مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا اب یہ تین مہمات ہیں جو ذلکر نین بادشاہ کی یہاں پر ذکر ہوں گی ایک اس کی مہم ہے مغرب کی طرف ایک مشرق کی طرف اور تیسری جو ہے شمال کی طرف اور شمال والی مہم میں کوکاف پہ جا کے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کا واسطہ پڑھا ان تینوں مہمات کا اس کا ذکر آئی تو پہلی مہم اس کی کیا تھی حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسَ جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عِنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا اب یہ کیچڑ کے اندر نہیں یعنی وہ دیکھا اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے تو یہ ظاہر ہے لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی یہ سینٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے تو زمین بات ہو رہی ہوتی تو یہ میں اس لئے کروں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اتراز کیا کہ قرآن جو ہے نان سینٹیفک ہے سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے اس لئے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پورے قرآن کے اندر آپ کو کئی دماغ کا لفظ نہیں ملے گا ہمیشہ اکل کا تعلق دل کے ساتھ ملے گا اکل کا لفظ ملے گا دل کا ملے گا کیونکہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے یعنی اگر ایک سینٹس بھی کہے گا تو وہ ہی کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں وہ کبھی نہیں کہے گا آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں حالانکہ دماغ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اترتی ہیں نا لیکن دل کی طرف کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے اس لئے جب بھی دل کی بات آتی ہے تو میں اس کا عقل ترجمہ کرتا ہوں وہ اپروپریئٹ ہے دل اور دماغ دونوں کی طرف جاتا ہے اے انسان کسی چیز کی پیر بھی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں دیفنیٹ علم حاصل نہ ہو جائے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان آزار کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ سورہ بنی اسرائیل میں نائیت کمانڈ ہے آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں اس حالت میں یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا وہاں اس نے ایک قوم کو پایا تو وہاں ہم نے کہا اے ذلکرنین یعنی ہم نے ذلکرنین کو یہ اختیار دیا اللہ تعالی ماتے ہیں ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر یعنی اس کو باشاہت وہاں کی بھی اطاف فرمانی اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو اس پورے ایریے کو فتح کر لیا حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا ویڈ ریفرنس ٹو زمین وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا لیکن ظاہر ہے کہ ان ایک بادشاہ تھا تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من غلم فسوف نعذبه ثم یردو الہ ربی ذلکرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹائے ہی جائے گا فَيُعَدِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَا تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو مغاوت نہیں کرنے دیں گی بارالآخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا وَأَمَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک عمال کرے گا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا تو ہم اس کے لئے اچھا معافضہ کریں گے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا يُسْرَا اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے یعنی ہم نے جو یہاں پر ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برطاؤ ہوگا ایس کپیر ٹو کفار کے ثُمَّ أَنْبَعَ السَّبَبَا اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فطوحات کی اور اب مشرق تک حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلَعِ شَمْس یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کی مقام پر تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے تلو ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی آٹ نہیں رکھی تھی یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا وہ مگران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا تو یعنی وہ پرلی والی سائٹ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا وہ نظر آتا ہے تو کوئی آٹ نہیں رکھی تھی ڈریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لو کوئی پہاڑ نہیں تھے وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں اور ہم نے احادہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احادہ کیا وہا تھے یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا جو کچھ ذلکنین باشا کر رہے تھے ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبَا پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّئِينَ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا لَا يَقَادُونَ اَفْقَهُونَ قَوْلَ جو کہ ان کی زبان کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی وہ سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائب تھی یہ کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذلکر نائم بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا جو ہمیں تاریخ سے پتا جلتا ہے یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا اچھا سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور والی بنتی ہے وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات مغرب کی فتوحات مشرق کی فتوحات اور پھر شمال تک کی آزربائیجان رشیہ یہ سارے علاقے جو ہیں وہ عزیز عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے تو ذلکر نائم بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا تو یہ جو ہے وہ حضرت یافظ جو تھے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ان کی یہ اولاد تھی جن کو کوکاف کے پاس انہوں نے پایا جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے تو وہ کہنے لگے اے ذلکر نائم اب انہوں نے کیسے کہا ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یہ یونورسل زبان ہے یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذلکر نائم انہ یعجوج و معجوج مفسدون فی الارک بے شک یعجوج اور معجوج زمین میں بڑا فساد پرپا کرتے ہیں یعنی یہ دو قومیں تھی جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی یعجوج اور معجوج ان کو انگلیش میں گاغ میں گاغز کہا جاتا ہے یعجوج اور معجوج یہ دو قبائل تھے یہ دو قومیں تھی جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھی تو ذلکر نائم بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے تو انہوں نے کیا کہا فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خُرْجَا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے عَلَا أَن تَجْعَل تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی اب تیسی طرف صرف ایک بند بنانا تھا یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ وہ اسی کے اندر وہ ٹرائنگل میں کہنے ہو کر رہے جائیں گے تو یہ جس طرح کیسے یہ ڈیمز بھی بنایا جاتے ہیں تو سم نے ایک دیوار گھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک روپ جاتا ہے تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے سم نے آپ کو یہ دیوار بنا نے وہ تقریباً پچاس میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً تیس فٹ اونچی جو میں تاریخ سے پتا چلتا ہے اور تس فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی لوہے اور تامبے کے ساتھ ذلکر نین بادشاہ نے بنائی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے خراج مقرر کر دیتے ہیں آپ کو رقم دیتے ہیں آپ کو ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شرح سے بچانے کے لئے جو ہے ایک دیوار بنا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے ساز و سمان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر وہ تو بہتر ہے تم صرف کیا کرو فَأَعِنُونِ بِقُوَّتٍ تم میری جسمانی مشکت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو مین پاور مجھے پروائیڈ کرو یعنی مزدور تمہارے ہوں اجعل بینکم و بینہم ردما میں تمہارے رس قوم کے درمیان یا جوج و ماجود دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں آتونی زبر الحدید تم میرے پاس لے کر آو لوہے کی چادریں حَتَّى اِذَا سَاوَ بَيْنَ السَّدَفَيْنِ قَالَ الْفُخُوَوْ یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی ان کو گرم کرنا شروع کرو حَتَّى اِذَا جَعْلَهُ نَارَا یہاں تک کہ جب وہ لوہا بلکل گرم ہو جائے قَالَ آَتُونِ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرَ تو میرے پاس لے کر آو جو ہے تامبہ پگلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈگ ہو جائے بانڈ بن جائے لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فیلنگ جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمٹ کی فیلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنائے جاتا ہے اس طرح سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طرح سے بنائے کے اس کے اندر پگلا ہوا تامہ ڈال دیا فَمَسْتَعُ اَنْ يَذْحَرُوْ وَمَسْتَطَعُ لَهُ نَقْبَةُ سو یا جوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سراہ کر سکیں گے یعنی وہ پچاس میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی تس فٹ چوڑی اور تقریباً تیس فٹ اونچی ظاہرہ لوئے کی ہے اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لئے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا قَالَ حَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ مِنْ رَبِّ تو انہوں نے ذلکر نائن بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منصور کرتے حَذَا مِنْ فَضُّلِ رَبِّ یعنی اس سے بات پتا چلی گئے یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کی ہے میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے میرے جیسا کوئی انٹیلیکچول ہی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی فَإِذَا جَا أَوَعْدُ رَبِّ جَعْلَهُ تَقْقًا اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی وَقَانَ أَوَعْدُ رَبِّ حَقًا اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یعجوج اور ماجوج وہ ازاد ہو جائیں گے اور اس کا ذکر بھی سورة الانبیاء میں موجود ہے اب کروس ریفرنس کے طور پر آپ سورة الانبیاء کی آیت نمبر نائنٹی فائیب نائنٹی سکس میں دال لیجئے یہ بلو والے قرآن حکیم میں تین سو اکتیس نمبر پیچ کے اوپر یہ موجود ہے عَعْدُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانبیاء آیت نمبر نائنٹی فائیب پرانے حکیم میں دو ہی مقامات پر یعجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورة الکاف اور دوسرا یہ سورة الانبیاء آیت نمبر پچانوے چھانوے ستانوے کتاب وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا أَنْهُمْ لَا يَرْجِرُونَ اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں حلات کر دیں کہ وہ واپس کبھی آسکیں یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گے جو بستییں تباہ ہوگیں اب اس دنیا میں واپس نہیں آسکیں ہاں واپس کب آئیں گے قیامت والے دنگے لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ مدانِ قیامت قائم ہونا ہے قرآن حکیمی کتنی آیات اس کے پر گواہ ہے تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آجیں یہاں تک کہ جب قربے قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یہ دو قومیں اور وہ ہر انچائی سے بہاڑوں سے پسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آبر ہو رہے ہوں گے اس وقت آ رہے ہوں گے اس کی ریٹیل صحیح مسلم کے در ملتی ہے میں کچھ حدیث بھی آبر بیان کر دیتا ہوں وقت ربل وعد الحق اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتُنْ أَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَادَا اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفرت میں تھے بلکنہ والمین بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے بے شک ہم تمہیں بھی ان لوگوں کو بھی ان کافروں کو بھی اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی بوجہ کی جاری ہے ان کو بھی دوزر میں بھیجا جائے گا تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی دوزر میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دیا ہے ہم ان کے جو یہ بت ہیں ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزر میں پھینکے گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جوگہ کرتے تھے تو من دون اللہ اللہ کے سواجن کو پوچھتے تھے حسب جہنم وہ ایندن بنے گے جہنم کا اگر یہ خدا نہ ہاستہ یہ الہ ہوتے یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزر کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دوزر میں رہیں گے اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار تو یہاں پر ذکر آیا ہے کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یعجوج اور ماجوج یہ دو قبائل ازاد کر دی جائیں گے اور یہ پہاڑوں سے پسلتے ہوئے جو ہے محملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا اندار ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے امت ہی کی حیثیت سے آئیں گے لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی پیغمبر تو ہوں گے وہی کا سلسنہ تو جاری ہوگا یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا تو وحی کرے گا اللہ تعالیٰ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہِ طور پر چلے جائیں کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی اور وہ جاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہِ طور پر لے جائیں گے پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی اس حدیث میں آتا ہے اور یہ جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے حتیٰ کہ یہ نہرے تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے اتنا یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے ہر چیز اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو پھر حضرت عیسی علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا کوئی وبائی مرض پھیلے گا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تداد میں ہوں گے بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزک میں ڈالے جائیں گے اور ہر ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو نونانوے دوزکی تو وہ نو سو نونانوے یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے تو اتنی بڑی تداد ان کی ہوگی تو پھر یہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگیا آتا ہے یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا یہ مسلم کی حدیث سات ہزار تین سو تہتر مشکات میں پانچ ہزار چاس سو پچھتر ترمزی میں بھی یہ روایت ہے جوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اون کی کوہانوں کی طرح کے اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جساں گدھ ہے یہ مردار خور ہے اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان سات سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی اور یہ پھر معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرمالے گا اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئیں تیسی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے بخاری میں سات ہزار اکسو پینتیس اور مسلم میں سات ہزار دو سو سنتیس مشکات میں پانچ ہزار تین سو پیالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں گبرہات کے عالم میں نکلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سراغ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کہ اتنا سراغ ہو چکا ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی حلاق کر دی جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا لیکن ہوگا اس وقت جبکہ فس کو فجور عام ہو جائے گا اس وقت یہ معاملات ہوگی تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے اور چوتھی حدیث بحاری اور مسلم کی متفقلنے حدیث ہے صحیح بحاری میں تین ہزار تین سو اٹالیس مسلم میں پانچ سو پتیس مشکات میں پانچ ہزار پانچ سو اٹالیس جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے یہ قصد کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی یعنی انسان ہی ہوں گے اور ظاہر کفر ایڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں بھر اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں مجود ہے انٹرنیسل نمبری کے مطابق تین ہزار ایک سو تریپن نمبر ہے شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے اور کیونکہ اس میں قطادہ مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہے ترمزی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھوٹتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھو دیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دوبار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھو دیں گے تو پھر وہ کھو دنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حالے سے کہ جو اس میں سراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو برل یہ سارا معاملہ تھا یہ مانگ بلغیب کی ہی چیزیں ہیں ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یا جوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آجائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں گاغ میں گاغس انگلیش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومیٹریز بھی بنی ہوئی ہیں مختلف سکالرز کے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں بھرل اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا جو بھی لبیل لبام تھا وہ سارا بیان کر دیا اس کے علاوہ کوئی اور آدیس اس حوالے سے موجود نہیں ہے باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپیٹیشن ہیں تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں اسی کے اندر آفیت ہے اب آجائے یہ اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں صورت القحف کی آیت نمبر نائنٹی نائن پر وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْد اور ہم گزار دیں گے بعض کو بعض میں سے گھسا دیں گے یعنی اس طریقے سے یہ آپس میں مل جائیں گے وَقَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّ اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے یعنی یہ زمین کے اوپر یا جوجو اور موجود پہلکل گتھم گتھا ہو جائیں گے مل جائیں گے الٹی میٹی پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ وبر بات کرے گا وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَ اور ہم اس دن ان کو ایک دوسرے میں بسا دیں گے اور سور میں بھونکا جائے گا سب کے سب کو اکٹھا کر لیے جائے گا یعنی قرب قیامت میں یہ جوج اور ماجوج کا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے مسلمانوں کی دروق قبض ہو جائے گی اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی وَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ اَذِلِّ الْكَافِرِينَ عَرْضًا اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے بلکل سامنے آیاں کر دیں گے کوئی یعنی ڈھگی چھو بھی بات نہیں رہے گی جو غیب میں چیز تھی وہ سامنے آ جائے گی وَقَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَا اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے یعنی کوئی حق بعد ان تک پہنچتی تھی تو اپنے کان بنگ کر لیتے تھے کافروں سے مراد صرف غیر مسلم نے سمجھئے گا کافر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو چاہے کوئی اپنے عقیدے سے انکار کر رہے ہیں چاہے اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں بندہ ہے مسلمان ہے اور عملا وہ قافر ہے نواز نہیں پڑھ رہا عقیدے میں مسلمان ہے تو عملا تو وہ کفر کر رہے ہیں تو یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان سب کے سب لوگوں کو دوزخ پر ڈال دیا جائے گا جو ہماری یاد سے دنیا میں غافل ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غافل ہو تو اس کو کہا جے خیر ہے تو دے مسلمان ہے اور قافر کو وہ پھینک دیا جائے نہیں یہ تو یونیورسل ٹروت ہے اللہ کا جسے فٹ اسے گفت اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ نائنصاف نہیں ہے جس جس کے اندر جو خامیہ موجود ہیں اس حوالے سے اسے صدا دی جائیں گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار موسیقا